اسلام علیکم میں ہوں شیرف گن بزدار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ناظرین آج ایک بڑی خبر ہے جو راج بی بی کا جو قاتل ہے میوہ لغاری اس نے آج خود جا کر بارڈر ملٹری پولیس کو گرفتاری دی ہے اور اس کی گرفتاری کے حوالے سے بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے کن شرائط پر گرفتاری دی ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے اس سے پہلے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بارڈر ملٹری پولیس کا جو کمانڈنٹ ہے وہ اس پر مزید کیا ایکشن لے گا آیا کہ جو باقی جو ذمہ داران ہیں ان میں جو بارڈر ملٹری پولیس کے ایسے چو سے لے کر جو سرکل افیسر ہیں ان کے خلاف بھی کوئی کاروائی ہوگی اور اس کے علاوہ جو جرگہ کے جن ممبران نے راج بی بی کو کالی قرار دینے کے ساتھ ساتھ اس کی فروخت کرنے کا حکم دیا تھا اس کو اور اس کے علاوہ ان کو مارنے کا حکم دیا تھا اور جو بارہ سالہ راشتہ بھی ہے اس کو ورنی کرنے کا حکم دیا ہے ان کے خلاف بھی کوئی الگ سے کروائی ہوگی یا نہیں یہ وہ سوالات ہیں اس پر ہم بات کرتے ہیں بخت کوسا جو کہ سینئر صحافی بھی ہیں اور بارڈر ملٹری پولیس کے جو واقعات ہوتے ہیں ان پر ان کی گہری نظر ہوتی ہے بخت بتائیں کہ کمانڈرنٹ سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے آج کیا وہ مزید کوئی کروائی چاہتے ہیں کہ جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف جو قتل کے جن ذمہ دار ہیں افسران ہیں تیکیو شیرف غم کہ کمانڈرنٹ بی ایم پی سے گزشتہ تین روز سے مسلسل رابطہ میں بھی ہوں اور ملاقات بھی جاری ہیں اسی راج بی بی کے حوالے سے اور ہم بہت پریشان ہیں کہ ہم نے ان کو چھالنے کے باوجود ہم ان کی جان نہیں بچا سکے اچھا یہ اللہ کے کام ہیں بلکہ افسوس کی بات ہے کہ آپ کو میں ایک بہت بڑی نیوز دینے کے لیے جا رہا ہوں کہ جو راج بی بی کے قاتل ہے جو مرکزی قاتل جو سمجھا جا رہا ہے میوہ خان میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ جو میوہ خان کے ساتھ ساتھ جو ایسے چو مبارکی دوست محمد بزدار وہ بھی برابر کے قاتل ہیں مرکزی قاتل اس کو بھی قرار دیا جاؤ جنہوں نے ایک قاتل کے حوالے کر دیا جس کو پتہ بھی ہے کہ قتل کر دیا جاتا ہے راج بی بی پھر بھی انہوں نے اس کے حوالے کر کے قتل کرا دیا تھا اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ بی ایم پی نے کیسے گرفتار کیا آپ بتائیں آپ کے سوچ کیا کہہ یہ تو میں آپ کو اندر کی بات بہت بڑی بات بتانے جا رہا ہوں کہ انہوں نے اسی پنجائیتی جرگانے جنہوں نے خاتون کو فروخت کرنے کا فیصلہ سنایا اور دس سالہ راشدہ کو ونی کرنے کا فیصلہ سنا دیا یہ انہوں نے ان کے پہوں پکڑ لیا بھائی انہوں نے ان سے مدد ماہ کی جا کر ایسے چھوڑ نے اور سرکل افسر نے پھر انہوں نے وہ جو کہیں بلشتہ نہیں کیا ہوا تھا وہ اسی تھانے کے حدود کے سرد پر بیٹھا ہوا تھا اور جہاں پر رات گھے رات گھے جو وہاں جہاں رائش پذیر تھے وہ بھی مجھے پتہ ہے وہ کسی بی ایم پی ملازم کے گھر میں رائے رہا تھا یہ بڑی نیوز میں آپ کو دے رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو قاتل ہے وہ رات کو انہوں نے جو پناہ لی ہوئی تھی وہ بارڈر ملٹری پولیس کے اہلکار کے گھر پر لی ہوئی تھی اور بارڈر ملٹری پولیس کے جو اہلکار ہیں جو ایسے چھو ہیں سرکل افسر ہیں انہوں نے ان لوگوں سے مدد مانگی جو راج بی بی کے قتل کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے ان کو فروخت کرنے اور ان کو مارنے کا حکم دیا جنہوں نے بارہ سالہ جو راشتہ بی بی ہے ان کو ورنی کرنے کا حکم دیا آپ مزید بتائیں کہ کن شرائط پر اس بندے نے گرفتاری دی ہے میں نے تو سنا ہے کہ بہت سارے شرائط رکھے گئے ہیں ان میں جو ایک شرط یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو 113 دفعہ شامل کیا گیا ہے جس میں صلح نامہ نہیں ہے راضی نامہ جو ہے ان پر ان کو کہا گیا تھا کہ ہم جو ہے یہ دفعہ جو ہے آپ کی ایف ای آر سے خارج کروائیں گے مطلب یہ کہ اس کہانی کو ہم غیرت کا نہیں کاروکاری کا نہیں کوئی اور رنگ دیں گے گریلو جگڑے کا رنگ دیں گے جو دوسری بات ہے جو ہم نے سنیا ہے وہ یہ تھا کہ جرگہ کے جو ممبران ہیں ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی وہ بھی ان جرگہ کے ممبران کی شرائط میں شامل تھا جو میرے سورسز ہے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں اور اس کے علاوہ جو بات کی گئی جو قاتل کے جو باقی بیٹے ہیں اور ان کے جو راج بی بی کے جو بھائی تھے ان کے خلاف بھی کوئی کاروائی نہیں ہوگی ان کے نام ایف آئی آر سے خارج کیے جائیں گے یہ وہاں پر جو میرے سورسز ہیں جو مجھے تمام واقعات کی اطلاع دیتے رہے انہوں نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں اب آپ یہ بتائیں کہ کمانڈنٹ سے آپ کی کیا بات ہوئی ہے آپ ایک وہ بتائیں دوسری آپ کس حد تک مطمئن ہیں کہ آیا کے جو تمام ذمہ داران ہیں ان کو کیفر کردار تک کہنچایا جائے گا یا نہیں جائے گا کیونکہ آپ ماضی میں بھی اس بی ایم پی فورس پر گہری نظر بھی رکھ چکے ہیں اور ان کے خلاف کافی ساری جو سٹوریز ہیں وہ بھی نکال چکے ہیں شیر رفغانہ آپ نے تو بہت بہترین بات کی ہے ایک بات ہے جو میں دیکھ رہا ہوں اس وقت جو بی ایم پی والے ہیں ایسے چو سے لے کر سرکر افسر اور سرکر افسر سے لے کر رسالدار تمہیں لے گا رہی یہ سب اس معاملے میں پریشان تھے مسرسل میرے ساتھ رابطے میں تھے اور مجھے بلا بلا کر ملاقاتیں کرتے رہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں یہ تین دن مسرسل ایسے چو اور ڈی ایس پی نے اپنے موبائل بند کر دیئے اور کمانڈنٹ نے روزانہ کی بنیاد پر ہر دو گھنٹے کے بعد جواب طلب کیا کہ ملزم انہوں نے یہ جھوٹ بولتے رہے رابطہ نہیں ہے یہ ہے وہ ہے یہ بے بس ہو گئے تھے ان کو کوئی ملزم وغیرہ کوئی نہ پکڑنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ ان کا پہلے سے ڈیل ہو چکی تھی جو ہمارے ذرائع ہیں سورس ہیں کہ دوست محمد بزارگاہ ان کو حوالے کرنا کا مقصد بھی یہی تھا کہ ان کو قاتل کر دیں کہ انہوں نے پیسے لیے ہوئے ہیں اور جس کی وجہ سے ان کو گھر کے حوالے کر دیا قاتل کے حوالے کر دیا راج بی بی کو اب وہ گفتار کرنا نہیں چاہتے تھے کیا ہوا بات یہ ہے کہ وہ بی ایم پی ملازم کے گھر رات وہاں ٹھہرے ہیں اور اس کے بعد جب کمانڈنٹ بی ایم پی نے آج جب میرے ملنے کے بعد انہیں ایک سخت آرڈر جاری کر دیا جو آرڈر میں میرے پاس موجود ہے اس نے کہا تھا کہ بڑی بات یہ ہے کہ اس نے آج کے لیے تین دن پہلے سے ایسے جو کوئی طلب کیا ہوا تھا سوار کے دن آپ آگر میرے دفتر میرے سانوں نے پیش ہو جائیں صرف پیش نہ ہو جائیں وہ ڈاکومنٹ جو سابق قائم مقام کمانڈنٹ نے پرچے کے آرڈر دیئے تھے جو آپ نے بیان الفیاں لکھے آئے تھے جو آپ نے راج بی بی سے انگوٹھے سفید کاغذوں پر لگائے تھے وہ سب چیز مجھے پر پیش کریں بلکہ یہ نہیں آئے اور دوست محمد ایسے چونے کمانڈنٹ کا حکم عدولی کرتے ہوئے کمانڈنٹ کے رہو پر پیش ہونے سے انکار کر دیا میری موجودگی میں انہوں نے نہ صرف دوست محمد کو کال کروائے نہ صرف سرکل افسر کو کہ سب کے کال بند تھے اور پھر وہ مجبور ہو گیا انہوں نے ریٹن آرڈر دیا کہ سرکرسالدار تمہوں لگا رہی چوبی گھنٹے کے اندر اس ملزم کو گرفتار کریں اور ساتھ کل سرکل افسر آئیسے چکو آپ خود لے کر رہے ہیں کمانڈنٹ بھی مجبور ہے پھرے بھائی کہ ایسے بندے سے جو دوست محمد ایک نیب دفع دار ہے ایس آئی ہے اس کو ایس اچوشپ دیا گیا اور اس سے کمانڈنٹ بی ایم پی خود مجبور اور بے بس ہے اس کے فلاف کوئی وہ اس کے سامنے پیش ہونے کے لئے تیار نہیں جا رہا ہے ایسے چو آپ نے یہ بخت کوزہ کی بات سنی ہے آخر کون سی طاقت ہے جو اس دوست محمد کے پیچھے کھڑی ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو بارڈر ملٹری پولیس کے اس وقت جتنے بھی تھانوں میں ایسے چوز ہیں ان میں اکثریت ایسے چوز کی تداد ان کی ہے جو لکھ پارے نہیں سکتے یعنی کہ ایسے لوگ ہیں جو پانچ جماعتیں بھی نہیں پڑے ہوئے ہیں آٹھ جماعتیں بھی نہیں پڑے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ انہوں نے پورا تھانا ان کے حوالے کی ہوئی ہے آپ خود بتائیں کہ یہ لوگ کس طرح تفتیش کر سکتے ہیں جو ملزمان ہیں ان کو تفتیش میں شامل کرا کر ان کو گناہگار یا بے گناہ ثابت کر سکتے ہیں آپ خود اس بات کا نازہ لگائیں اور اس کے علاوہ جس طرح بخت نے بات کی ہے جو دوست محمد ہے وہ مسلسل جو کمانڈنٹ سابق کمانڈنٹ بی ایم پی ہے ان کے حکم کی بھی حکم عدولی کرتے رہے اور ان کی بات ماننے سے بھی انکار کرتے رہے ان کے سامنے پیش ہونے سے بھی انکار کرتا رہا اور اب یہ جو میوہ خان ہے اس کو گرفتار تو کر لیا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے خلاف کیا کروائی ہوگی صرف میوہ خانی کیا کروائی ہوگی اس کے علاوہ جو باقی تمام ملزمان ہیں جو اس مقدمے میں نامزد ہیں ان کے خلاف تحال کوئی کروائی نہیں ہوئی اور اس کے علاوہ جو خاتون جو مر گئی ہے جو قتل ہو گئی ہے انہوں نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ میرے بیٹے بھی میرے قتل میں برابر کے شریک ہوں گے انہوں نے اس قاتل کو بھی جو کہ اس راج بی بی کے قتل میں برابر کا شریک تھا اس کو اس مقدمے میں مدعی بنایا تاکہ جب وہ چاہیں راضی نامہ کریں اور یہ میوہ خان اور دیگر جو ملزمان ہیں وہ چھوٹ کر باہر آ جائیں اب دوست مد کے حوالے سے جو بات ہے وہ بخت نے بتائی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور بات ہے وہ بھی کافی سرگرم ہے جو دوست مد کے تین چار بیٹے ہیں وہ اپنی طرف سے ایک پرپگنڈا کر رہے ہیں کہ راج بی بی کو قتل کیا گیا ویڈیو ان کے وائرل ہوئے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ان کو غیرت آئی بھائی کس چیز کی غیرت آئی ان لوگوں کو غیرت کو تو یہ اپنی غیرت کو بیچنے جا رہے تھے یہ اپنی غیرت کو سعودہ گروں کے ہاتھوں بیچنے جا رہے تھے اور اس کے علاوہ جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ اس خاتون کو جب بازیاب کریا گیا تو کمانڈنٹ بارڈر ملٹری پولیس جو سابق کمانڈنٹ تھا سمی اللہ فاروق انہوں نے جو نیشنل میٹیا کے نمائندے ہیں ان کو اپنے دفتر بلا کر اس واقعے کی بقیدہ دور پر کوریج کرائی اور اس میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں جو ملزمان ہیں وہ ساتھ کھڑے ہیں جو میوہ خان ہے وہ بھی کھڑا اور ان کے دو بیٹے بھی موجود ہیں کمانڈنٹ موجود ہے اور یہ دوست محمد یہ سارے موجود ہیں اس وقت تو ان میں سے کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ ہم بلوچ ہیں ہماری ویڈیو نہ بنائیں اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میوہ خان کی وہ چونکہ بیوی تھی اس لئے ان کو غیرت آئی انہوں نے اس کو قتل کیا بھائی میوہ خان اس کو طلاق دے چکا تھا وہ ان کا سابق شوہر تھا ٹھیک ہے اب انہوں نے جب ان کو ناکام ہی ہوئی ان کو بیچنے میں جب لوگوں کو بھی پتہ چلا کہ یہ تنازہ کھڑا ہو چکا ہے اب ہم خرید نہیں سکتے پھر انہوں نے جا کر اس خاتون کو قتل کر آیا وقت کوزہ سے مزید اس کہانی کے حوالے سے جانتے ہیں آپ بتائیں کہ مزید اس کیس کے حوالے سے کیا پیش رفت آگے ہوئی ہے شیر افغان جو دوست محمد بوزار ایسے چونکہ جو بیٹے ہیں ان کی تو بات چھوڑو وہ تو اپنی باپ کی دفاع کر رہے ہیں وہ ابو بچاؤ مہم چلا رہے ہیں جی جی یہ ابو بچاؤ مہم ہے اور اس کے بعد تین سو دو کا ملزم ہے دوست محمد ایسے چوہ اگر اماندار زی سے یہ تفتیش کر رہے ہیں تو اس نے کس کو کس نے کہا یہ ہمارے ویڈیو وائرل بعد میں ہوئے اس سے پہلے میں نے سائس مئی کو کمانڈن کو کہے دیا کہ وہ اجرات قتل کر رہے ہیں انہوں نے تین کھنٹے اندر خاتون کو بازیاب کرایا اس کے بعد دوستو نے یہ واپس دے دیا تو قتل ہوا دیکھو میں نے پہلے انکشاف گیا اور خبریں موجود ہیں خبریں میں اور میری کمانڈن اور سمیل آف حاروق سے بھی ملاقات ہوتی رہی اور یہ دوستو کے بیٹوں کو چھوڑو تو وہ باپ کو بچانے کی مہم شروع کر رہے ہیں کرنے دو وہ ارضامات لگاتے رہتے ہیں لگانے دو اصل بات یہ ہے اب کمانڈن بی ایم پی کے لیے ایک بہت بڑی امتحان ہے میں نہیں سمجھتا کوئی امتحان عبور کریں گے یہ چیلنج ہے اس کے لیے کہ وہ دوست ممہ بزار کو اس مقدمہ میں ملوث کرے اور اس کو جیل بھیجوائے تاکہ آج کے بعد دیگر جو ہوا کی بیٹیاں ہیں وہ راج بی بی کی طرح قتل نہ ہو قتل ہونے سے بچ جائیں ایسے چند تکوں کی وجہ سے جو قاتلوں کے سپرد کر رہے ہیں خاتون کو جس کو قتل کرنا چاہتی ہے چاہتے ہیں وہ لوگ اور خود کہہ رہی ہے کہ یار میں قتل ہونے کے لیے مجھے بھائی بیٹے اور خواند نے بالکل مکمل انہوں نے منصوبہ بندی بنا رکھا ہے کہ میری کاروائی ہوگی وہ سرکار کی مدریت میں ہوگی نہ انہوں نے کونسی کام کیا ہے یہ مجھے بتاؤں میرٹ پی کیا ہے آج بھی نہیں کریں گے شیر افغان اب میں بتا دوں یہ ملزم صرف انہوں نے مجبوری کمانڈر کے آج احکامات جاری ہوا کال ہوا مہم منگوار آئے یہ نہ ہو کہ ہمیں جیل بھیج دے اس مجبوری کے کمانڈر کے احکامات کے چھ گھنٹے کے بعد انہوں نے گرفتار کیا ہے گرفتاری کا یہ ڈراما سمجھو یا گرفتار سمجھو جو کچھ سمجھو بلکہ آپ گرفتار ہو گیا ہے آپ نے بخت کوسا کی جو بات ہے وہ سنی ہے جو ایسیچو ہے دوست مہت بزدار وہ اس قتل میں برابر کا شریک ہے ان کے خلاف بھی مقدمہ درج ہونا چاہیے اور اس بندے کو بھی جیل میں جانا چاہیے اور اس کے علاوہ جو سرکل افیسر ہیں اس کے خلاف بھی کروائی ہونی چاہیے کہ انہوں نے اپنے جو مہتات افسر ہے اس سے یہ کام کیوں نہیں کروایا اب یہ بارڈر ملٹری پولیس کا جو کمانڈنٹ ہے حمزہ سالک صاحب ان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے اور اس کے علاوہ میں وزیراللہ پنجاب سردار عثمان بزدار کے حوالے سے بھی بات کرتا چلوں کہ ایک ہفتہ ہو گیا ہے دو ہفتے سے یہ معاملہ مسلسل چلتا آ رہا ہے میڈیا پر بھی خبریں آ رہی ہیں خبریں اخبار بھی اس کو کور کر رہے ہیں ہم نے بھی مختلف فورم پر آواز بھی اٹھائی لیکن تحال ان کی جانب سے بھی کوئی نوٹس نہیں لیا گیا ہمارا وزیراللہ پنجاب سے یہ مطالبہ ہے کہ جو جو لوگ بھی اس مقدمہ میں شریک ہیں اس جرم میں شریک ہیں اس فورس کو بارڈر ملٹری پولیس کو ایک مسالی فورس اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پر جو ہے بولٹ سٹیپ جو ہے وہ آپ کو لینے ہوں گے شکریہ